اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اب جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطحر مسائبِ آلِ رسول کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضی متحاری کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن چافری صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی بارویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 277 سے پیکرِ حسین میں روحِ علی روزِ آشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جگہ کو مرکز بنایا تھا یعنی پہلے آپ مرکز پر آتے وہاں کھڑے ہو کر دشمن سے خطاب فرماتے پھر واپس خیمِ گاہ کی طرف جاتے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو تمام تواریخ میں سبت ہے کہ کوئی شخص تنہا امام حسین سے لڑنے کی جرت نہیں رکھتا تھا جو بھی آپ کے سامنے آتا سر سلامت لے کرنا چاہتا شروع میں کچھ افراد تنہا آپ کے سام مقابلے پر آئے اور فل نار ہوئے یہ صورتحال دیکھ کر عمر ساتھ چلایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اس کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل دھڑک رہا ہے ارے پہلے یہ سمجھ لو کہ تم کس سے لڑ رہے ہو اس کے بعد دو بدل لڑائی ختم کر اور ان کم ذرف بزدلوں نے ہر طرف سے پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے ذرا خور فرمائے کہ تیس ہزار کی لشکر نے اکیلے شخص کو قتل قدمی کے لیے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا اور تیر اور پتھر برسائے ہیں حسینی غیرت اسی لشکر میں جب امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا تو اسی طرح بھاگ کھڑا ہوا جیسے شیر کو دیکھ کر لومڑیاں بھاگ جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام بھی زیادہ دور تک ان کا پیچھا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ اہل حرم کے خیام سے دور جانا نہیں چاہتے تھے آپ کی غیرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اہل حرم کی توہین کی جائے توہیدی اشار اسی لئے آپ دشمر پر حملہ کرنے کے بعد اسے دھور بھگا دیتے اور واپس اپنے مرکز پر تشریف لے آتے یہ وہ جگہ تھی جہاں سے خیمے تک آپ کی آواز آسانی سے سنائی جا سکتی تھی اگرچہ آپ کی اہل بیت آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے مگر آپ کی آواز سن سکتے تھے اسی لئے امام حسین علیہ السلام بلند آواز سے لاحول پڑھتے تاکہ جب جناب زینب کو اتمنان ہو تاکہ جناب سکینہ کو اتمنان ہو تاکہ آپ کی بچوں کو ڈھارس ہو کہ ابھی آپ زندہ ہیں جب آپ اپنے مرکز پر پہنچتے تو خوشک ہونٹوں پر زبان پھیڑتے اور فرماتے لاحول ولا قوت الا باللہ علی العظیم حسین بتا رہے تھے کہ یہ قوت حسین کی نہیں خدا کی ہے جس نے حسین کو یہ قوت بخشی ہے امام ایک طرف آشار توحید بلند فرماتے دوسری طرف جناب زینب علیہ السلام کو خبر دیتے کہ بہن آبی حسین زندہ ہے آپ نے اہل حرم کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی خیمے سے بی بی باہر نہیں آئے گی امام حسین علیہ السلام کا الویدہ کہنا امام حسین علیہ السلام دو بار الویدہ کہنے خیمے میں تشریف لائے ایک دفعہ ویدہ کر کے گئے تو دوبارہ اس وقت آئے جب فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جو ہی آپ نے رہوار کو فرات میں ڈالا اسی نے چلا کر کہا حسین آپ یہاں پانی پینا چاہتے ہیں وہاں دشمن آپ کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سنتے ہی امام حسین فرات سے پلٹے اور دوسری بار خیمے میں آئے آپ نے اہلِ حرم کو الویدہ کہا اس موقع پر امام نے اپنے اہلِ حرم سے ایک نورانی جملہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے اہلِ بیت خاطر جمع رکھو حراسہ نہ ہونا دیکھو میرے بعد تمہیں قیدی بنایا جائے گا لیکن قید میں اپنی شرعی فرائش سے غافل نہ ہونا زبان پر کبھی کوئی ایسی بات نہ لانا جو تمہارے عجر و ثواب میں کمی کر دے لیکن ساتھ ہی یہ یقین رکھو کہ دشمن کا آخری وار ہوگا دشمن کا یہی وار اس کی تباہی اور ذلت و خواری کا سبب بن جائے گا تسلی رکھو خدا تمہیں ان ظالموں کی شرع سے نجات دے گا اور ذلت سے محفوظ رکھے گا اس کے بعد تمہارے لئے اوج و اروج ہے یہ جملہ بہت بڑا ہے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے اہل بیت تم اصیر ضرور ہوگے لیکن خدا تمہیں ظلیل نہیں ہونے دے گا یعنی قید تمہارے لئے ذلت نہیں بلکہ عزت و افتخار کا باعث ہوگی یہی وجہ ہے کہ کوفے میں جب لوگوں نے قیدیوں کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر صدقے کی روٹیاں دی تو جناب زینب نے اپنے بچوں کو صدقہ لینے سے روکا اگر جا وہ قیدی تھے مگر انہوں نے ذلت قبول نہیں کی شیر اگر پابند سلاسل ہو تب بھی شیر ہی ہوتا ہے اور اگر لومڑی آزاد ہو تو پھر بھی لومڑی ہی رہتی ہے بہرحال اس دفعہ جب امام خیمے میں تشریف لائے تو اہل بیت خوش ہو گئے امام حسین نے سب کو خداحافظ کا اور خیمے سے باہر تشریف لائے لیکن حکم امام کے مطابق اہل حرم باہر نہیں نکلے جناب سکینہ کی زلجنہ سے گفتگو کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زلجنہ کے ہیننانے کی آواز دی سنائی دی تو اہل حرم یہ سمجھے کہ شاید تیسری بار امام رخصت کے لئے تشریف لائے ہیں لیکن جب بہار آئے تو دیکھا کہ زلجنہ اپنے سوار کے بغیر سر نہڑوائے کھڑا ہے سب نے زلجنہ کی گرد حلقہ بنایا ہر ایک نے زلجنہ کو مخاطب ہو کر کہا جناب زینب نے کہا جناب سکینہ نے مخاطب ہو کر زلجنہ سے کہا زلجنہ میں تجھ سے بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا نہیں یا پیاسہ ہی قتل کر دیا گیا امام اثر کرنا ہوا کربلا کا ایک منظر ایسا بھی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی دل کو گھائل کر دیتا ہے امام زمانہ فرماتے ہیں زلجنہ تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا آپ کے خیام کی طرف چلا جب اہلِ حرم نے زلجنہ کو بے سوار اور زین فرس کو ڈھلکا ہوا دیکھا تو بال بکھرائے مو پر تماشی مارتے ہوئے بے قرار ہو کر خیموں سے نکل آئے امام زمانہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ اے جہدِ بزرگوار اہلِ حرم آپ کے حکم کو مطابق خیموں سے نہیں نکلے لیکن جب انہوں نے زلجنہ کو بے سوار دیکھا تو بال بکھرائے قتل مختل کی طرف دوڑے ہر طرف وحسینہ ومحمدہ کی صدائیں بلند تھیں چھالیسویں مجلس روزِ آشور حسینی صفات کے درمیان مقابلہ آج روزِ آشور ہے جو امام حسین علیہ السلام کی مہراج کا دن ہے آج کے دن ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی روح امام حسین علیہ السلام کی غیرت امام حسین علیہ السلام کی استقامت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور امام حسین علیہ السلام کی روشن فکری سے الہام حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر ہمیں ذرا سا انسان ہونا میسر آ جائے تو ہم جاک سکتے ہیں مشہور مصنف عباس محمود عقاد کہتا ہے کہ آشور کے دن ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کی صفات کے درمیان بہم مقابلہ تھا یعنی امام حسین علیہ السلام کی ہر صفت دوسری صفت سے آگے نکل آگے نکلنا چاہتی تھی امام حسین کا صبر چاہتا تھا کہ وہ دوسری صفات پر سبقت لے جائے امام حسین کا اخلاص چاہتا تھا کہ وہ تمام صفات سے بڑھ جائے امام حسین کی شجاعت چاہتی تھی کہ ہر صفت پر بازی لے جائے آج تک مہکی ہوئی ہے شعراء زندگی اے زہِ گل باریِ داما رنگین حسین صفہِ رومانیہ و دفترِ اخلاق پر آج بھی تابندہ ہے مہرِ قوانینِ حسین امام حسین علیہ السلام کا اتمنانِ قلب اگرچہ میں اخلاصِ حسینی کے بارے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس سے کہیں زیادہ چھوٹا ہوں اس کے باوجود یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ روزِ آشور امام حسین علیہ السلام کی جو صفت سب سے زیادہ نمائع نظر آتی ہے وہ آپ کے دل کی قوت ہے وہ آپ کا اتمنان ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے جو کوئی ایسی بات نہیں جس میں آج بیان کرنا چاہوں بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے روزِ آشور بھی پہچان لیا گیا تھا کہ جملہ کربلا میں موجود دشمن کے ایک راوی کا ہے اس کا یہ جملہ نہایت معنی خیز ہے اس نے کہا خدا کے قسم میں حیران ہوں کہ یہ کون سا دل تھا جس کے پاس کون سی قوت تھی کہ دل شکستہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اتمنانِ قلب میں کوئی فرق نہیں آیا اس کی نظروں کے سامنے اس کے اہلِ بیت اور اصحاب ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے تھے مگر اس کے دل کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ ڈھونڈے سے بھی دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی یہ نہایت ہی حیرت انگیز بات ہے حسینی تحریک نے دیگر تحریکیوں کو تحریکوں کو جنم دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بے حد حیران کون ہے مجھے ہمیشہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ روزِ آشور امام حسین علیہ السلام اس انداز سے قدم بڑھاتے نظر آتے ہیں جیسے وہ اپنے روشن مستقبل یعنی اپنی تحریک کی کامیابی کے آثار خود اپنی آنکھوں سے ملائزہ فرمارے ہوں اس بارے میں آپ کو کوئی شک تھا ہی نہیں کہ شہید ہو جانے کے بعد فتح و کامرانی آپ کا مقدر ہے آپ کو اس بات پر بھی ذرا برابر شک نہیں تھا کہ آشور ایک دن فصل بونے کا آخری دن ہے لہذا جو کچھ بھی پاس ہے اس سے بے در ایخ اس سے بے در ایخ نہیں کرنا چاہیے لہذا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس سے در ایخ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انقریب یہ فصل باراور ثابت ہوگی نیس روزِ آشور سے ہی اس تحریک کی سمرات آنا شروع ہو گئے تھے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے بنو امیہ کے خلاف تحریکیں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں عمومی حکومت پر پہلی یہ الغار جس نے سب سے پہلے بنی امیہ کے مکروف چہرے سے نقاب نوچا وہ لشکرِ کفار کی ایک عورت تھی اس سانے کے صحیح خد و خال اجاگر کرنے میں اس کا بھی حصہ ہے اسرِ آشور جب اس عورت نے دیکھا کہ یزیدی لشکر اہلِ حرم کے قیموں پر حملی کی تیاری کر رہا ہے تو اس نے دوڑ کر چوبے قیمہ اٹھا لی اور قیموں کے پاس کے سامنے کھڑی ہو گئی اس کا تعلق قبیلہِ بکر بن وائل سے تھا اس نے باعوازِ بلند کہا اے آلِ بکر بن وائل کیا تم زندہ ہو آؤ میری مدد کرو اس لیے کہ یہ لوگ خاندانِ رسول کی خواتین کی کپڑے تک اتار لینا چاہتے ہیں اس عورت نے یہ مختصر سی بات کہہ کر واضح کر دیا کہ دشمن پستی میں کہاں تک پہنچ گیا تھا امام حسین علیہ السلام کی غیرت میری نظر میں کربلا کا وہ منظر جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہلِ بیت سے رخصتِ آخر کے لیے تشریف لائے بڑا پرشک و منظر ہے اس وقت آپ کے سوا کوئی زندہ نہیں بچا تھا ویدہ کا یہ منظر نہایت رو فرصہ تھا لیکن امام حسین علیہ السلام جس خاص وجہ سے دوبارہ الویدہ کہنے آئے تھے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے لکھا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے زبردست حملہ کر کے لشکرِ کفار کو پیچھے دھکیل دیا اور فرات پر پہنچے تو دشمن کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں حسین پانی پی کر تازہ دم نہ ہو جائے چنانچہ اس وقت کسی نے چلا کر کہا حسین تم پانی پینا چاہتے ہو حالانکہ لشکر تمہارے اہلِ حرم کے خیموں پر حملہ کر رہا ہے یہ سن کر غیرت مند امام فوراں فرات کے گھاٹ سے باہر آ گئے میں نہیں جانتا کہ اس شخص نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی یا جھوٹ اور اس وقت لشکرِ کفار خیموں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا یا نہیں لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ مولا چشمِ زدن میں فرات سے خیموں تک پہنچ گئے تھے جس وقت مولا واپس آئے اس وقت تک خیامِ حرم پر حملہ نہیں ہو پایا تھا آپ نے اس محلت کو غنیمت جانا کر عورتوں اور بچوں کو دوبارہ اکھٹا کیا اہلِ حرم کو امام حسین کی بشارت یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی روح کا جلال لمایا ہوتا ہے آپ نے پہلے فرمایا اے میرے اہلِ بیت اپنے آپ کو تکلیفیں اٹھانے کے لئے تیار کر لو گویا آپ چاہتے تھے کہ اہلِ حرم روحانی طور پر اس کام کے لئے تیار ہو جائیں اس سلسلے میں آپ نے اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں فرمایا بل البتہ اس کے فوراں بات فرمایا اے میرے اہلِ بیت یقین رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں اشرار کے شر سے نجات دے گا وہ تمہیں عزت کے ساتھ تمہارے جد کے حرم تک واپس لے جائے گا اس کے بعد تمہارے دشمنوں کی رسوائی کا آغاز ہو جائے گا تم اتمنان رکھو کہ خدا تمہارے دشمنوں کو اسی دنیا میں ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا کرے گا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام غیرتِ الہی کا مذر ہے روزِ آشور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے دوران ایک جگہ کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا وہیں سے آپ حملے کرتے تھے پہلے ایک ایک کے ساتھ دو بدو جنگ ہوئی جھتے کے جھتے آتے تھے امام حسین علیہ السلام کسی کو اتنی محلت ہی نہیں دیتے تھے کہ کوئی کاسہ سر سلامت لے کر واپس جا سکتا آپ نے ایسے حملے کیے کہ دشمن کے ہوش ہوڑ گئے یہ دیکھ کر عمرِ سعید چلایا ارے یہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں کچھ خبر نہیں تم کس سے لڑ رہے ہو اس کے پہلو میں علی کا دل دھڑکتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے جس کی تلوار نے شجاعنہ نے عرب کا غرور مٹی میں ملا دیا تھا اس طرح عمرِ سعید امام کے خلاف عرب قومیت کا تاثب اُبھاننے کی کوشش کر رہا تھا چنانچہ لشکر والوں نے پوچھا بتاؤ ہم کیا کریں اس نے کہا یہ طریقہ مناسب نہیں اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا اسے چاروں طرف سے گھیر کر مارو امام حسین علیہ السلام جس طرف حملہ کرتے دشمن بھاگ کھڑا ہوتا لیکن پوری جنگ کے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ خیموں سے زیادہ دور نہ جائیں آپ کی غیرت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی کہ آپ کی زندگی میں کوئی اہلِ حرم کے خیام کے پاس آنے کی جسارت کرے آپ نے اہلِ حرم سے بھی کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی خیمے سے باہر نہ نکلے اگر آپ حضرات نے کہیں سنا کہ اہلِ حرم بار بار خیموں سے نکل کر علا تش علا تش کے آوازیں بلند کر رہے تھے تو یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اہلِ حرم صرف ایک بار باہر آئے اور وہ اس وقت جب زلجنہ اپنے سوار کے بغیر واپس آیا تھا اس وقت جو بھی باہر آیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل ماجرہ کیا ہے انہوں نے جب زلجنہ کی ہنہنانے کی آواز سنی تو وہ یہی سمجھے کہ شاید مولا تیسری مرتبہ رخصت کے لئے آئے ہیں امام حسین کا زلجنہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا زلجنہ تربیت آفتہ تھا صرف امام کا زلجنہ ہی نہیں دشمن کے گھوڑے بھی ایسے صدائے ہوئے تھے کہ جس وقت ان کے سوار زمین پر گرتے تھے گھوڑا سمجھ جاتا تھا کہ وہ بے سوار ہو گیا چنانچہ زلجنہ نے بھی جب یہ دیکھا کہ امام حسین زمین پر گر پڑے ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تو اس نے اپنی گردن کے بال امام حسین کے خون سے رنگین کیے اور خیموں کی طرف چلا آیا تاکہ اہل حرم کو یہ خبر ہو سکے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں ادھر اہل حرم سمجھے کہ مولا واپس آ گئے ہیں لہٰذا وہ خیموں سے باہر نکل آئے لیکن جب انہیں حالات کا علم ہوا تو وہ بے ساختہ زلجنہ زلجنہ کے گرد نالو فریاد کرنے لگے بہرحال مولا نے انہیں اجازت نہیں دی تھی کہ وہ باہر آئیں امام نے جنگ کے لئے ایک جگہ کو مرکز بنایا ہوا تھا جہاں سے اہل حرم آپ کی آواز آسانی سے سن سکتے تھے اس طرح امام چاہتے تھے کہ ان کی دہارز بندی رہے جب حملہ کر کے امام واپس اپنے مرکز پر پہنچتے تو بلند آواز میں لا حول پڑتے تھے میں نہیں جانتا کہ میں اسے بلند آواز کہوں یا نہ کہوں کیونکہ پیاس کی شدت سے آپ کا گلہ بہت زیادہ خوش تھا اس سے کسی طرح اس سے کس طرح اونچی آواز نکلتی ہوگی جتنے بھی آپ میں توانائی تھی اسے جمع کر کے فرماتے تھے لا حول ولا خووت الا باللہ العلی العظیم یعنی اے پروردگار حسین میں جس قدر بھی روحانی یا جسمانی طاقت ہے وہ تجھی سے ہے اہل حرم اس آواز کو سن کر خوش ہو جاتے کہ مولا بھی زندہ ہیں اور انہیں کچھ دیر کے لیے ڈھارس ہو جاتی ادھر لشکر جب پلٹا تو کوشش کرتا کہ امام کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دے وہ دشمن دین آپ پر تیر برساتے آپ کو پتھر مارتے مگر آپ حملہ کر کر کے انہیں پھر بھگا دیتے قلب امام حسین پر زہر آلود تیر لگنا آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ابن سعید نے آشورے کے دن کس طرح لڑائی شروع کی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی اجادت نہیں دی تھی کہ لڑائی میں پہل ان کی طرف سے ہو یہ وہ رسم ہے جس کا جنگوں میں اس وقت لحاظ رکھا جاتا تھا جب مقابل لشکر مقابل لشکر ظاہراً مسلمان ہوتا خود امام علی بھی اس رسم کا خیال رکھتے تھے میں لڑائی میں ہرگز پہل نہیں کروں گا انہیں لڑائی شروع کرنے دو ہم بعد میں ان پر ضرب لگائیں گے مولا و آقر امام حسین علیہ السلام بھی لڑائی کی ابدیدہ نہیں کی تھی بلکہ عمر سعید نے عبید اللہ بن زیاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیر و کمان طلب کیا عمر سعید کا باپ سعید بن ابی وقاس ابتدائے اسلام کی زمانے کا مشہور تیر انداز تھا اور غالباً عمر سعید بھی اپنے زمانے کا ماہر تیر انداز تھا اس ملعون نے کمان میں تین جوڑا اس ملعون نے کمان میں تیر جوڑا اور خیام حسینی کا نشانہ لے کر بلند آواز میں چلایا امیر ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ جنگ کے لیے سب سے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے چلایا ہے میں نے چلایا ہے بہرال آشور کی جنگ ایک تیر سے شروع ہو کر ایک تیر پر ختم ہوئی تھی وہ زہر الود تیر جس پر جنگ ختم ہوئی تھی امام حسین کے قلب مبارک پر آ کر لگا تھا یہ تیر اب کسینے کے آر پار ہو گیا تھا چنانچہ امام اسے سامنے کی طرف سے نہیں نکال سکے لکھا ہے کہ امام نے اسے پشت کی جانب سے کھینج کر نکالا تھا اس تیر کے بعد امام حسین پشت فرس پر سمل نہ سکے اور زمین پر گر گئے آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ زمین سے اٹھ سکتے عبداللہ بن حسن نے خود کو چچا پر قربان کر دیا لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے چند بیٹے سرف بیٹے سفر کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے ان میں سے ایک حضرت قاسم تھے اس کے علاوہ امام حسن کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے جن کی عمر صرف دس سال تھی وہ امام حسن کی شہادت کے وقت صرف چند ماہ کے تھے امام حسین نے ان کی پرورش کی تھی امام حسین اپنے بھتیجوں سے بے پنہا محبت کرتے تھے شاید اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ کیونکہ وہ یتیم تھے عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ معنوس تھا روز آشور امام نے ان کو اپنی بہن زینب کو سونپ دیا تھا اور تاقید فرمائی تھی کہ ان کا خاص خیال رکھیں بی بی زینب مسلسل بچوں پر دھیان رکھی ہوئیں تھی کہ اچانک عبداللہ خیمے سے باہر نکل کر بھاگے جناب زینب بچے کو پکڑنے کے لئے دوڑی تو بچے نے کہا خدا کی قسم میں اپنے چچا کو تنہ نہیں چوڑوں گا یہ کہہ کر بچہ مختل میں دوڑتا چلا گیا اس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں گرا دیا یہ حسین ہے جن کا اپنا ایک اور ہی عالم ہے اسی دوران ایک جفا کر تلوار لیے آگے بڑھا تاکہ امام کا سر تن سے جدہ کرے ایسے ہی جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی عبداللہ پکارا اے کم نسل کیا کیا تو میری چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے جب تک وہ شقی تلوار چلا تھا بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے شقی کے وار سے بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے بچے نے فریاد بلند کی یا ماہ چچا جان دیکھئے ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا سنتالیسویں مجلس امام حسین کے آخری جملے آشور کے دن جب تک امام حسین علیہ السلام کے دم میں دم تھا گمسان کی جنگ ہوتی رہی اور لشکر یزید کے سر ہوا میں اڑتے رہے اثر کا ہنگام تھا جب آپ زقموں سے چور چور پشت فرس پر جھومنے لگے اس وقت کسی ظالم نے زہر میں بجا ہوا تیر چلایا جو آپ کے دل پر لگا اور آپ بے اختیار زمین پر گر پڑے اس وقت آپ نے کیا فرمایا کیا اس وقت آپ نے بیعت کی ذلت قبول کی کیا اس وقت آپ نے کوئی خواہش یا تمنا کی نہیں ہرگز نہیں بلکہ جنگ میں شجاعت کے جور دکھانے کے بعد اسی قبیلے کی طرف رخ کیا جس سے کبھی آپ نے مو نہیں پھیراتا اور فرمایا پرودگار میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں تیرے حکم کو تسلیم کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے اور یہی ہے جذبہ جہادِ الہی اور یہی ہے جذبہِ کمالِ انسانی ارتالیسویں مجلس بہادر انسان کے لیے موت امام حسین کے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں ان میں عزت شرافت اور کرامت موجز نظر آتی ہے دیگر آئمہِ معصومین کی نزبت امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں پائی جانے والی اس کیفیت کا اصل راز یہ ہے کہ سانیہِ کربلا در حقیقت اسی لیے وقو پہ زیر ہوا تھا کہ مام حسین کی روحِ اخدس ان پہلوں کی بھرپور اکاسی کر سکے لکھا ہے کہ جب سرکار سید الشہدہ کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو بار بار ایسے افراد ملے جن میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اندر اپنے اپنے انداز میں آپ کو یہی مشورہ دیا کہ مولا آپ نہ جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہے چنانچہ امام بھی ان لوگوں کو مختلف انداز سے جواب دیتے رہے تاہم اس جواب کا محاصل یہ ہی ہوتا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا اسی سفر کے دوران ایک شخص نے امام سے جب کہا کہ مولا حالات بہت خراب ہیں اور آپ کا جانا مناسب نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرا وہی جواب ہے جو ایک صحابی رسول نے اس شخص کو دیا تھا جو ایک مرد مجاہد کو جہاد میں جانے سے روک رہا تھا اس کے بعد سرکار سید شہدہ نے اس شخص کے لیے یہ اشار پڑھے میں ضرور جاؤں گا ایک بہادر انسان کے لیے جس کی نیت یہ ہو کہ وہ سچے مسلمان کی طرح جہاد کرے موت شرم کی بات نہیں ہے اگر کوئی راہ حق میں جہاد کرتا ہے اور کلمت الحق کے باعث مارا جاتا ہے تو ایسی موت ندامت کا باعث نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایسے راستے میں قدم رکھتا ہے جو اللہ کے سوالے بندوں کا راستہ ہے سوالے بندوں کا ساتھ دینا ان کے قدم بقدم چلنا اور ان سے اظہار یکجہتی کرنا ملامت کا باعث نہیں ہوتا بدبخت اور گناہ گاہر کی مخالفت کرنا ایک قابل فخر عمل ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں میں یا تو زندہ رہوں گا یا مار دیا جاؤں گا ان دو باتوں کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی جو راستہ میں نے چنا ہے اس کے دونوں طرف میرے لئے خیر ہے اگر میں زندہ رہا تو میرا زندہ رہنا ندامت کا باعث نہیں ہوگا اس لیے کہ میں نے موت کی گردن میں باہیں ڈال دی ہیں اور اگر میں مارا گیا تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا موت سے بے خوف زندگی وہ زندگی ہے جو زلت کا باعث نہیں ہوتی اگر میں مارا گیا تو میری موت تانہ ہرگز نہیں بنے گی تم ہی کوئی ایسی زلت مبارک ہو کہ تم زندہ رہو اور تمہاری ناک رگڑ دی جائے مجھے یہ زلت ہرگز قبول نہیں اسیر دنیا کو دیگر آوالم سے آشنائی نہیں ہوتی کچھ اور آشار بھی ہیں جو یا تو امام حسین نے خود کہے یا پھر آپ کے پدر عالی وقار امام علی علیہ السلام کے آشار ہیں جو کہ دیوان جناب عمر المومنین سے منصوب ہیں ان کے متعلق بھی منقول ہے کہ یہ آشار بھی امام حسین علیہ السلام نے پڑھے آپ فرماتے ہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے کہ انسان اس پہ فرفتہ ہو جاتا ہے لیکن دار آخرت اس دنیا سے ہزار درجے بہتر ہے اور بازمت ہے دنیا کا سیر وہی ہوتا ہے جسے دیگر عوامل سے آشنائی نہیں ہوتی آپ فرماتے ہیں اور جب انسان کو جمع کیا ہوا مال چھوڑ دینا چھوڑ کر دنیا سے جانا ہی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے اس مال سے دوسروں کی مدد کرتا رہے اس مال دنیا کو کار خیر میں استعمال کرنے میں بخل سے کام نہ لے آپ آگے فرماتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو خواہ بستر پر مرے یا خواہ میدان میں خواہ بخار سے لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ انسان ایک اچھی موت مرے انسان کا راہ خدا میں تلوار سے قتل ہو جانا نہ صرف اچھا بلکہ افضل ہے راہ خدا میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا احساس آپ ان اشار کو پڑھنے والے کے روحانی کیف و سرور اور سرشاری کا اندازہ لگائیں جس کے جس میں اقدس کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ایسی ہستی آئے گی جس نے کربلا میں خود کو ایسے آزمائش کر کے سپرد کر دیا ہے یا اسے مزید نکھار بخش رہا ہے امام حسین جب دیکھتے ہیں یہی خون جسے آخر میں زمین پر بہنا تھا راہ خدا میں بہرا ہے اور ان کی پیشانی راہ خدا میں شگافتہ ہو رہی ہے اور ان کے سینے میں لگنے والا تیر راہ خدا میں لگ رہے ہیں تو وہ کیسی روحانی لذت محسوس کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جس میں اقدس پر سیکڑوں تیر نیزوں اور تلواروں کے زخم موجود تھے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ایک ہزار نو سو اکیاون زخم تھے اگر آپ راہ خدا میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی روحانی لذت کو محسوس کر سکیں تو آپ کو امام حسین کے سینہ مبارک پر لگے گے سیکڑوں زخم نہیں بلکہ تمغے دکھائی دیں گے جو آپ کی شان بڑھانے والے اعزازی نشانات ہیں نشیب بے قتل گاہ ان آخری لمحات میں جب امام حسین علیہ السلام کو قتل گاہ میں پڑھے ہوئے تھے گو کے قتل گاہ میں پڑھے ہوئے تھے آپ میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں تھی جس جگہ امام حسین کو شہید کیا گیا وہ نشیبی جگہ تھی اس لیے اسے نشیب قتل گاہ کا نام دیا گیا ہے جب امام اس جگہ سے قدر دور ہوتے تو اہل حرم آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے آخری لمحات میں امام حسین کے جسم پر اس قدر زخم تھے اور اتنا خون بہت گیا تھا کہ آپ پر تشنگی غالب آ چکی تھی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا ایسی حالت میں دشمن نے اہل حرم کے خیموں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اسے جرت ہی نہیں ہو رہی تھی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ کہیں یہ کیفیت بھی امام حسین کی کوئی جنگی چال نہ ہو اس لیے کہ دشمن کو یقین تھا کہ اگر آپ کی جان میں جان باقی ہے تو آپ ان پر بھر پول ہمڑا کر سکتے ہیں ایک سپائی چاہتا کہ آگے بڑھے اور آپ کے جسمیں اقدس سے سر کو الگ کر دے مگر اس میں اتنی جرت نہیں کہ آپ کے قریب جا سکے اس منظر کی جن لوگوں نے تعبیر کی ہے وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام ایک غیور انسان ہیں وہ غیرت اللہ ہیں یہ محال ہے کہ آپ کی جان میں جان باقی ہو اور آپ یہ بڑتاش کر لیں کہ دشمن اہل حرم کے خیام پر یلغار کریں لہٰذا جب دشمن یہ سمجھا کہ اب حسین جان بلب ہیں تو انہوں نے خیام کی طرف رخ کیا ادھر امام کو جب احساس ہوا تو آپ اپنی ساری توانائیاں جمع کر کے بڑی مشکل سے تلوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئے اور سہرہ کربلا میں آپ کی آواز ملامت بن کر گوجی اے اولاد ابو سفیان کے پیروکارو اے اولاد ابو سفیان کے ہاتھوں اپنے ضمیر بیشنے والوں میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تم مجھ سے لڑ رہے ہو اس میں عورتوں بچوں کا کوئی قصور نہیں اگر تم خدا کو نہیں پہچانتے اگر تم آخرت کو نہیں مانتے تب بھی تمہاری انسانی شرافت اور آزادی کو کیا ہوا؟ موسیقی موسیقی